اسلام علیکم نیوز تھیرپی میں خوش آمدی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو حامد میر نے آرمی سے مافی مانگ لی ہے نیشنل فریس کلپ کی کمیٹی کی ملاقات ہوئی حامد میر سے اور راول پینٹی اسلام آباؤ یونین آف چینللس کے پلیٹ فارم سے یہ مافی نامہ سامنے آیا ہے آرائی یو جی اور نیشنل فریس کلپ کی کمیٹی نے حامد میر سے 28 مائی کو جو انہوں نے تقرید کی تھی اس کے حوالے سے بات چیت کی اس بارے میں حامد میر نے کمیٹی کے سامنے اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ہفتے 28 مائی کو نیشنل فریس کلپ اسلام آباد کے باہر پی ایف شوجے کے مظاہرے میں صافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی قضمت کی جا رہی تھی کہ بشمول مجھ پر ہونے والے حملے کے ان حملوں کو صندیب کی سے نہیں لیا جا رہا تھا جب حامد میر پر حملہ ہوا تو اس حملے کے پیچھے کون تھا یہ حامد میر چھپا کیوں رہے ہیں جب ہماری فوجی قیادت کی ملکہ تو صافیوں کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے جس میں حامد میر بھی موجود تھے تب فوجی قیادت نے سب کے سامنے حامد میر کو کہا کہ آپ ان سب کو بتاتے کیوں نہیں کہ آپ پر کس نے حملہ کیا یقین ہے حامد میر کو پتا ہے لیکن وہ لائم لائٹ میں رہنے کے لیے آئی ایس آئی اور آرمی پر عزام لگا رہے تھے تو وہاں حامد میر کچھ بول نہ پائے اور پھر اس کے بعد ہی سب لڑائی کا آغاز ہوا اس کے بعد حامد میر نے لیٹر میں کہا کہ اس موقع پر چند صافیوں نے کچھ پلت تقریریں کی میری تقریر سے پیدا ہونے والے غلط تاثر کا مجھے بخوبی احساس ہے اور میں بغیر کسی بھی دباؤ کے اپنے ضمیر احساس ذمہ داری اور مروجہ صحافتی تدار کے تحت جوازہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریر میں کسی فرد کا نام لیا اور نہ ہی میری فوج سے کوئی لڑائی ہے میں فوج کا بیسیت ادارہ احترام کرتا ہوں دیکھی کئی بار نام لینا ضروری نہیں ہوتا جیسے اگر آپ نے فوجی قیادت پر تنقید کرنی ہو تو عمران خان کو سیلیکٹڈ کہہ دو اب بظاہر تو آپ نے فوجی قیادت کا نام نہیں لیا لیکن یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ہر کہیں گورنمنٹ سے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور اگر آپ حکومت کو سیلیکٹڈ کہہ رہے ہو تو حکومت سے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو آپ انڈائریکٹلی فوج پر یہ تنقید کر رہے ہو جیسے کہ ماضی میں پی ڈی ایم اکثر کرتی رہی ہے یہاں پر حامد میر نے بھی نام لیے بغیر آئی ایس آئی پر تنقید کی کہ مجھ پر بھی آئی ایس آئی نے حملہ کروایا تھا اور اس صحافی پر بھی آئی ایس آئی نے حملہ کروایا ہے یہاں حامد میر نے اپنے چھوٹے قصے کو حسد تور کے مظاہرے سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی اور انہیں غصر بھی تھا کہ فوجی قیادت نے ان کی سب کے سامنے پول کھول دی تھی اور پھر لیٹر میں کہتے ہیں میں نے سیچین سے لے کر لائن آف کنٹرول دکھ اور فاتہ سے بلوچستان تک فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کی کوریج کو باعث فقر سمجھا میرا مقصد ہرگز کسی کی دلازاری اور جذبات کو ٹھےس پہنچانا نہیں تھا لیکن میرے الفاظ سے پہنچنے والی تقلیف پر میں تہہ دل سے معذرت ہوں حامد میر صاحب آپ کے سیچین یا فاتہ یا بلوچستان جانے سے اور ہمارے فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو قریب سے دیکھنے سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح تھا دیکھیں یہ ایموشن کا اور ہر جگہ کھیلا جاتا ہے جب بات قابو سے پاہر ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فوجیوں کی شہادت کو قریب سے دیکھا تو ہم یہ غلط کام تو کر ہی نہیں سکتے حامد میر صاحب فرق ہوتا ہے فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو قریب سے دیکھنے میں اور کچھ غلط کرنے میں فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد آپ کچھ غلط نہ کرنے کا سرٹیفیکیٹ نہیں مل جاتا تو یہ ایموشن کاٹ کھیلنا بند کیجئے اور جن سے معذرت کی وہ تو بولے نہیں اور عوام نے پوٹر پر پہلے ہی ان کی معذرت کو ریجیکٹ کر دیا ہے دیکھی پاکستان میں فیشن بن چکا ہے کہ فوج اور آئی ایس آئی کو گالی دو اور شہرت کماؤ جیسے پہلے نواز شریف نے فوج کو گالی دی اور انڈین میڈیا نے اس سے خوب کور کیا اور اب حامد میر نے آئی ایس آئی پر الزام لگا کر انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں خوب کورج حاصل کی اور پاکستان کے باہر سب نے یہ تصور کیا کہ حامد میر تجیب بڑے اچھے صحافی ہیں اور پاکستان کی فوجی قیادت اور آئی ایس آئی ظالم ہیں اور مغرب کی آزادی ازار رائے کی اورگنیزیشنز کا تو کامی ہو جائی ہے جب پاکستان میں کچھ ہو تو اسے ساری دنیا میں اچھا لوگ اور جب اسرائیل کی بات آئے تو یہ ساری اورگنیزیشن چپ ہو جاتی ہیں ابھی پچھلے دنوں ہی کیوارہ نامی الجزیرہ کی صحافی شیخ چراہ میں اسرائیل کے خلاف ہو رہے مظہرے کی کبرج کر رہی تھی کہ اسرائیلی پولیس نے انہیں پکڑا اور اس طوران ان کا بازو بھی فریکچر ہو گیا مگر اس معاملے کو خود الجزیرہ کے علاوہ کسی اور نیو چینل سے زیادہ کوئی کبرج نہیں مل سکی کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف تھا تو اب تک یہ اطلاع جہیں ہیں کہ حامد میر نے معافی مانگ لیے لیکن جن پر تنقید کی تھی ان کی طرف سے کوئی جواب محصول نہیں ہوا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے